اللہ تعالیٰ جب کوئی واقعہ سناتے ہیں قرآن کریم میں وہ محض ایک داستان نہیں ہوتی محض ایک افثانہ نہیں ہوتا اس کی ایک ایک چیز میں سبق ہوتا ہے اور اس میں سبق ہوتا ہے ہمارے لئے یہ جو سکھایا کہ انہوں نے یہ مانگا تھا ہم نے یہ کیا کیا مطلب وہ ہے اس کا تم بھی مانگو تم بھی ہم سے اسی طرح مانگو اور جہاں تمہیں دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور تمہارے سامنے رکاوٹیں ہوں دین پر چلنے کے لئے تو وہاں ہمیں پکارو ہم سے مانگو یہی مانگو ربنا آتنا ملدون کا رحمتا وحی لنا من عمرنا رشدہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے سارا معاشرہ پھگڑا ہوا ہے رشد کا بادار گرم ہے ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں بغیر رشد کے کام نہیں ہوتا ہم بادار میں نکلتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اب نگاہوں کو بناہ نہیں ملتی اور نگاہوں کو کیسے بچائیں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں ہی شروع ہو جاتی ہیں کیسے بچائیں جبکہ پوری مجلس جو ہے وہ غیبتوں سے گرم ہے کیسے بچائیں تقاضہ ہوتا ہے نماز باجماعت کا اور ہمیں ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو فکر نہیں ہے تو ہمارے دل میں بھی رکابنیں پیدا ہو جاتی ہیں گھر سارا ماحول ایسا پھگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تنہ آدمی کیسے اس طوفان کا مقابلہ کرے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے تلقیتا ہے ارے بھائی اگر مشکل پیچھا رہی ہے دشواری ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے تو کیوں ہم سے ہم کو نہیں پکارتے کیوں ہم سے نہیں کہتے کہو ربنا آتینا ملدون کا رحمتا بہیئے لنا من عمرنا رشدہ اے اللہ میں گھر گیا ہوں اس ماحول کے اندر ظلمتوں کا ماحول ہے تاریکیوں کا ماحول ہے گناہوں کا ماحول ہے میں گھر گیا ہوں مجھے پچا لے اس تو آپ مانگو کے صدق دل سے مانگو کے اخلاص کے ساتھ مانگو کے تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو جائے کوئی دعا اگر آدمی دنیا کے کسی مقصد کے لئے مانگتا ہے نا یا اللہ مجھے فلا ملاغمت دے دے فلا منصب دے دے تو وہ ضرور نہیں ہے کہ تمہیں وہ مل جائے کیوں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ منصب دے دیا تو یہ اس کو خراب کرے گا اس کے اندر تکپر پیدا ہو جائے گا یہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے گا نہیں دیتے ہیں علمیہ اس لئے نہیں دیتے کہ تمہاری مصلہات کے مطابق نہیں ہوتا لیکن اگر تم اللہ سے دین مانگو سلام مانگو گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو طاعت اور عبادات کی عمل کرنے کی توفیق مانگو اور صدق دل سے مانگو تو کیا وجہ ہے کہ علمیہ دشمنی ہے تمہارے ساتھ علمیہ تو اس لئے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب جس طرح وہ گھر گئے تھے دقیانوس کی سلطنت میں کفر و شرک میں گھر گئے تھے موت سامنے کڑی ہوئی تھی لیکن انہیں ہمیں بکارا ہم نے ان کو اس طرح موجزانہ انداز میں اس ظلم و قدم سے بچا لیا تو اس لئے جب کبھی یہ شیطان کا دھوکہ دل میں آئے کہ بھئی اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم صحابہ کرام میں پیدا ہوتے زمانے میں پیدا ہوتے تو پھر ہمارے لئے دین پر چلنا آسان ہو جاتا لیکن ہم تو ایسے بکیسویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہر طرف ظلمتیں بکھی ہوئی ہیں تو کیسے دنیا سے لڑائی مول لیں تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات پر اندر کہ تصبر کرو کہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہوئے ہو تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے دین کے پلاہ حکم پر کیوں نہیں عمل کیا تھا پلاہ گناہ کا کیوں ارتکاب کیا تھا جواب دے دو اللہ میاں کو کہ اللہ تُو نے پیدا ہی ایسے موقعے میں ایسے زمانے میں پھیک کیا تھا جہاں طرف پسک و فجور کا بازار کرتا تو مہم اپنے آپ کو کیسے بچاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اگر یہ فرمائے کہ اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی تھی بس سے کیوں نہیں مانگا میں نے جگہ جگہ قرآن کریم بحرمایا کیا میری قدرت پر بروسہ نہیں تھا کیا میری رحمت پر بروسہ نہیں تھا کیوں نہیں مانگا بس سے اخلاص کے ساتھ گا کیا części اٹھے تض CHEERING